انسانی وجود ایک مکمل وجود ہے تاہم اس کے دو حصے ہیں مادی وجود یعنی میٹیریل باڈی اور روحانی وجود یعنی سپریچول ایگزسٹنس یا سپریچول باڈی مادی وجود سے مراد انسان کا ظاہری جسم ہے اور روحانی وجود سے مراد اس کی داخلی شخصیت دونوں ہی یقیناً اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں مگر دونوں کی حیثیت ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے موجودہ زمانے میں جو کلچرل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس نے انسان کے مادی حصے کے لیے بہت زیادہ سامان فراہم کیا ہے اس کے بعد انسان کی خارجی شخصیت کے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے خارجی شخصیت کی خوشنمائی اس کی صحت مندی اور اس کی راحتوں اور آسائشوں میں اتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے جو اس سے پہلے تاریخ کے کسی دور میں نہیں ہوئی تھی مگر جہاں تک انسان کی داخلی شخصیت کی بات ہے وہ اس کے بلکل برعکس اور ڈیفرنٹ ہے کوئی قابل لحاظ ترقی نہ ہو سکی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسان کی داخلی شخصیت ایک قسم کے فاقع یعنی سٹارویشن میں مبتلا ہے ظاہری طور پر خوشنمات جسموں کے اندر ایک غیر صحت مند روح چھپی ہوئی ہے انسانی شخصیت کے استضاد کو سمجھنا اور اس کا حل دریافت کرنا بہت ضروری ہے ورنہ انسان کی حصیت جنگل کے اس جانوار کسی ہو جائے گی جو ہرہ ہرہ چارہ کھا کر جسمانی طور پر فربہ ہو گیا ہو لیکن اندر سے وہ ایک حیوانی وجود کے سوا اور کچھ نہ ہو انسان کو اس بہران سے بچانا فوری طور پر بہت ضروری ہے اس بہران کا سب سے سنگین پہلو یہ ہے کہ انسان کی جسمانی فکلٹی تو خوب کام کر رہی ہے مگر اس کی دماغی فکلٹی تقریباً معتل ہو چکی ہے انسان اپنے جسم کے ڈائجیسٹیو سسٹم میں خوراک ڈالتا ہے اور اس کا ڈائجیسٹیو سسٹم اچھے سے سرگرم ہو کر اس کو کامیابی کے ساتھ گوشت اور خون میں کنورٹ کرتا ہے